توفان نیوار نے آندرہ پردے سے کئی علاقوں میں زبردست تباہی مچا دی کئی علاقوں میں متصل اور دھومہ دار بارش سے عام زندگی مفلوش ہو گئی ہے جبکہ اس توفان کی وجہ سے اب تک ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے زلہ چطور میں ایک کسان پانی میں بھیگیا جبکہ دو افراد کو انڈی آر ایف کے عملے نے بچا لیا ہے اسٹیٹ ڈیزائشٹر مینیجیمنٹ اتھاریڈی کے مطابق نیللور چطور کڑپا کرشنا پرکاشم اور مشرقی گوداواری حضلہ میں غیر معمولی بارش ہو رہی ہے نیوار تفان کا اثر دوسرے حضلہ جیسے آنانتہ پور کننول گنٹور اور مغربی گوداواری میں بھی پڑھا ہے ٹیمین لانڈو کے پڑوسی حضلہ نیللور اور چطور میں 45 تا 65 کلیمٹر فی گھنٹے کے حساب سے ہوایاں چل رہی ہیں قیاستی وزیر آبی بسائل انیل کمار نے بعض ریلیف کیمپوں کا معنی کیا اور وہاں شنٹر لینے والے افراد سے باتشید بھی کی اسی طرح سی بیسٹر بائی جگان مولڈی نے آج ایک آلہ سطح اجلاس میں طوفان نیوار کی تباہ کاریوں اور نقصانات کا جائزہ لیا دری اشنا تلنگانہ کے بعض علاقوں بشمول حضراباد میں طوفان نیوار کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے کل رات اور آج صبح کی افلین ساتھوں میں کئی مقامات پر خلقی بارج بھی ہوئی صبح سے ہی شہر میں آج مطلع ابرالود تھا